اسلام علیکم ویورس میں جمال تاریک ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے اور اللہ پاک نے دن نصیب کیا ہے اور سب سے پہلے جمعہ کا آغاز جو ہم کرتے ہیں وہ دروش شریف کے ساتھ کر لیں کیونکہ میرے نبی کو ان پہ دروش بھیجنا بہت زیادہ پسند ہے اور جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں عادت بنا لے کہ دروش کہیں سفر کر رہے ہیں بائیک پہ جا رہے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں اپنے دروش شریف پڑھتے رہے ہیں اس کے بہت فوائد ہیں اور آپ کو فوری وقت تو اندازہ نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ لائف میں کبھی نہ کبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے کیا فوائد آپ کو جندگی میں ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انگا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انگا حمید مجید ویورز آئی ہوپ کے جو میں نے دروش شریف ریسائٹ کیا ہے آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے جب بھی آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھیں آپ لوگ ضرور پڑھیں اور پڑھا کریں اس کو معمول بنا لیں اپنی زندگی میں اور اگر یہ یاد نہیں ہے یا بڑا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یہ بولتے رہا کریں پڑھتے رہا کریں تو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا میں ہمیشہ ہر جمعے کو یہ دروش شریف آپ لوگوں کے ساتھ جب سے شروع کیے ہیں سوشل میڈیا میں میں نے تو حدیث شریف بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آج جو میں حدیث شریف آپ کو بتا رہا ہوں میرے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انہوں نے رشاد فرمایا اگر میرا ایک فرمان بھی یاد ہو تو اسے آگے پہنچاؤ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں اللہ کے نبی کی کوئی بھی بات سنی ہے اور ہمیں یاد ہے اور ہم اس میں عمل بھی کرتے ہیں اور اگر چاہے نہیں بھی کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بتائیں لیکن پہلے اگر اپنی زندگی میں implement کریں عمل کریں تو سامنے والا تب ہی آپ سے انٹریس ہوگا کہ چلو جی جو بندہ بات کر رہا ہے یہ اپنی زندگی میں سے implement کیا ہوا ہے تو اچھی بھی لگتی ہے آپ جب وہ بات کرتے ہیں نا تو اچھا لگتا ہے کہ چلو سامنے والا سنتا ہے کہ یار میں نے یہ عمل کر رہا ہے تو وہ سن رہا ہے اگر آپ کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں اول تو کہنا ضرور چاہیے جیسے ہم لوگوں نے بچبند سے دیکھا ہے کہ گلی محلوں میں نماز کے لیے بولا کرتے تھے میں آذان ہو دیو چلو نماز کے لیے کوئی نہیں بھی پڑھ رہا تو وہ بول دیتا ہے تو کہنا ضرور چاہیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے موں سے آپ کو میسج ترو کروا دیا وہ بے شک خود نہیں پڑھا لیکن آپ کے ذہن پر کلک ہو گیا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ماننا ہے نماز کے لیے تو چلے آئے نماز پڑھیں تو سم ٹائم جس طرح بھی اللہ تعالیٰ میسج دلواتا ہے تو ہمیں یہی چاہیے کہ جو بھی رسول اللہ کا فرمان ہماری زندگیوں میں ہے جو یاد ہے بچپن میں ماں باپس میں سکھایا ہے تعلیم آسل کری ہے وہ کسی ایک کے ساتھ بھی جو ہمارے ساتھ گئے